بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو جی فرینڈز آج جو میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ آپ بزنس پرائم سے چارڈ ایکسز کس طرح کرتے ہیں ایز ای نیو بھی آپ کو جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں یا آپ کسی سے بزنس پرائم پرچیس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ مجھے اپنی ای میل سینڈ کریں میں آپ کو چارڈ ایکسز دیتا ہوں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی میں نے اس کو کس طرح اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے کس طرح ای میل بھیجے یا کیا اس کا پروسیجر ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ ساری کیوریز یا جو جو ایشیوز آپ فرینڈز کو آتا ہے نا وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو جائے گا لیکن شرط ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے فرینڈز سے ریکرسٹ کروں گا میرے چینل کو سسکرائب کریں لازمی اور بیل کے آئیکن پر بٹن دبائیں تاکہ آپ کو وقتن با وقتن ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو فرینڈ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہو آپ کا یہ جو سٹیپ ہے نا یو ایس ای ای اکی اینڈا ہر بزنس پرائم کا یہ سیم ہے میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاؤں گا جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہو آپ نے وہ فولو کر لینے ہیں فرسٹ آج یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ای میل بنائی ہے ٹھیک ہے اس ای میل میں کیا ہے کہ یہ میں نے ایمازون پہ یوز نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے آپ کی ای میل فریش ہونی جائے فرسٹ آپ ای میل بنا لیں گے اور جسے آپ بزنس پرائم لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو یہ سارا سٹیپ آپ نے فولو کر لینے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھاوار ہے ایڈ پیوپل ٹھیک ہے میں اس کو اوپن کر لوں گا یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھاوار ہے میمبرز ٹھیک ہے آپ نے یہ دو اپشن اوپن کر لینے ہیں میں انشاءاللہ آپ لازمی سبسکرائب کر لیں میں آپ کو یوکے یو ایسے کینیڈا اور اس کا ٹیکس ایزم کروانا ویٹ ایزم کروانا سارا انشاءاللہ اس چینل پہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا آپ دیکھیں یہ مجھے بتا رہے ہیں ایڈ پیوپل ٹو ٹھیک ہے یہ نام ہے اور آگے یہ چیزہ آ رہی ہے تو یہ اب یہ بتا یہ ہے مین ایکسسی ہے مین اکاؤنٹ ہے یہ اس میں اگر آپ ابھی ٹرائل اوپن کریں گے تو آپ کو 30 days of free ٹرائل ملے ٹھیک ہے چل دیں ویڈیو کی پر اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے جس بندے نے لینی ہے وہ اپنا ای میل بتائے گا ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہاں سے ای میل کوپی کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے جس بندے کو آپ نے دینی ہے آپ نے اس کو ای میل دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ خود create کر رہے ہیں تو یہ procedure ہے آپ نے جس یہاں پہ paste کر دینی ہے ٹھیک ہے بائیر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی ویئر رکھا ہے یا آپ کسی کو ایزا چائرڈ ایکسیز دے رہی ہیں کہ بھئی آپ چیک کر لو تو آپ جس بائیر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی فرینٹ ہے یا آپ خود یوز کریں یا آپ کو کسی پہ دماغ دے تو آپ اس کو admin دیں گے admin means کہ full access اس کے پاس چلے جائے گا وہ یہ والا remove بھی کر سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان کرنا ہے میں کیا کروں گا اس کو یہاں پہ کر کے نہ اس کو invite کر دوں گا ٹھیک ہے جس کیا کرنا ہے invite people ٹھیک ہے یہ اب میرے پاس invitation چلے گی ہے میرے اس email پہ ٹھیک ہے وہ آپ کو چیک کیسے ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں invitation کیا آرہے ہے zero آرہا ہے ابھی میں اس کو fresh کروں گا تو یہاں پہ مجھے invitation یہ بتا دے گا ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں میں نے اس کو fresh کیا میں نے یہاں سے invitation بھیجا تھا تو یہ اب آپ نے یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کو invitation بھیجا ہوا ہوگا نا business prime کا child access بنانے کے لئے تو یہاں پہ ساری emails آپ کو show ہو جائیں گی اور یہاں پہ جب یہ accept ہو جائے گا تو یہاں سے یہ remove ہوکے اوپر shift ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس side پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ one people ہے تو یہاں پہ two ہو جائیں گے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ جائیں گا اب دیکھیں جو میں نے email بھیجی تھی تو یہ مجھے email آ چکی ہے میں اس پہ کیا کروں گا just click کروں گا اور join amazon business پہ click کر دوں گا ٹھیک ہے یہ step کرنے کے بعد مجھے یہ بتائے گا کہ اب آپ next کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کو نام کہہ رہا ہے آپ نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا لکھیں کس کا بھی لکھ سکتے ہیں انگریزوں کا لکھ دیں آپ کوئی بھی نام یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ آپ پاسورٹ لکھیں گے اور رینٹر پاسورٹ کریں گے ٹھیک ہے میں پاسورٹ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے پاسورٹ ڈالنے کے بعد یہ سارا فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ضرورٹ بz کو عامل و ش побہورڈٹ و بستو آپ نے یہ Jah صحبت کرنے کے بعد حربambar جسٹ آپ نے یہ جیس کیلے ہے ٹھیک ہے پرکھے ڈالر پب completion جسٹ آپ نے یہ کریں گے آپ نے یادی ہے اپنی ایمیل پہ واپر بھیجی و کو اٹی بی�데 بچہ ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کیا جیسے ہیں دیکھیں یہاں پہ گیا اس Phi کو ک کریں یہ اٹی بھی آگئے پچھنا چھپی کی اٹی بی کو اور جسٹ یہاں پہ پیسٹ کرنی ٹھیک ہے یہ میرا verify کر رہا ہے کہ بھئی آپ کی یہی ایمیل ہے تو میں نے کہا yes یہی ہے create your amazon account پہ آپ نے just click کر دینا اس کے بعد ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا آ رہا ہے یہاں پہ start shopping آپ نے just click کرنا ہے start shopping تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے آپ کے سامنے لائیو یہ ہے آپ کو کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں میرا ایک اور یہ business friend دیکھیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں یہ ایک اس ایمیل پہ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو child access کس طرح بناتے ہیں سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے جو آپ کو ایک چیز بتائی تھی اب میں یہاں پہ again members پہ جاؤں گا اب میں دیکھوں گا کہ بھئی وہ جو میں نے بنائی تھی وہ اب یہاں پہ add ہوئی ہے کے نہیں ہوئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ one people تھے ٹھیک ہے یہاں پہ two people آگئی ہے اور میں آپ کو as us اس کے بتاتا بھی ہوں کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ملکل ٹھیک بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسا فیک نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کس طرح بہت easy ہے کوئی اس میں ایسی rocket science بھی لی ہے کہ کوئی آپ puzzle ہوں کیونکہ جب ایسا آپ new ہوتے ہیں amazon میں کام کرے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا چھجک ہوتی ہے تو انشاءاللہ میری آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو سارا a to that clear ہو جائے گا اب دیکھیں یہی والی میں نے email دی تھی ٹھیک ہے اور administration اور یہ لیئر لکھا تھا تو دیکھیں یہاں پہ مجھے یہ اس نے show کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مجھے amazon business بھی ہو گیا اور یہ چیز اس نے show بھی گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے next ویڈیو میں انشاءاللہ new information کے ساتھ میں حاضر ہوں گا میں نے آپ کو amazon جو seller center ہوتا ہے اس کا بھی child access بنانا سکھایا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی کانڈلی دیکھ لیجئے گا وہ میں اس کے ساتھ attach بھی کر دوں گا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیں next ویڈیو میں new information کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ